دوستو اگر آپ بھی یوراد سنگھ کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو روڈ سیفٹی ورلڈ سیریز ٹونمنٹ بھارتی ٹیم کی دماکدار جیت کے بعد ختم ہوا ہے آپ کا بتا دے کہ شرلنکا کی ٹیم کو چودہ رن سے پچھارنے کے بعد آخرکار یہ ٹروفی بھارتی ٹیم کے نام رہی لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم فائنلز میں کس کی وجہ سے جیتی یوسف پٹھان یا یوراد سنگھ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو روڈ سیفٹی ورلڈ ٹونمنٹ بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کے شاندر پردشن کا ایک ایسا پرتیخ ہے جسے ہمیشہ یاد کیا جائے گا سال 2020 میں یہ ٹونمنٹ شروع ہوا تھا لیکن کورونا کے قارن اسے رد کر دیا گیا لیکن سال 2021 میں جب یہ ٹونمنٹ پھر سے شروع ہوا تو اس کی شروعات بڑی ہی دھماکدار رہی آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں نے چوکی اور چھککوں کی پاریش کری پورے ٹونمنٹ میں یہاں تک کی دوستو انتی مقابلے میں بھی یوسف پٹھان اور یوراد سنگھ نے تو ایسی بلے بازی کر کے دکھائی کہ شلنکہ کی ٹیم کے گیندبازوں کو ایک بھی موقع نہیں ملا اٹھنے کا جہاں یوراد نے ساٹھ ٹرن لگائے تو وہ یوسف پٹھان نے پانسٹھ ٹرن لیکن خاص طور پر دوستو آپ کو بتا دے کہ اس پورے ٹونمنٹ میں یوراد سنگھ کے بلے سے سب سے زیادہ چھککے نکلے اور انہوں نے کچھ ایسی مائنڈ بلوئنگ پاریاں بھی کھیلی جن سے بھارتی ٹیم کو جیتنے میں پہتی زیادہ آسانی ہوئی شاید آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹونمنٹ میں یوراد سنگھ نے لگتار چار گیندوں میں چار چھککے بھی چڑے تھے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی اب ان کا مرید ایک بار پھر سے ہو چکا ہے ہر کوئی جو سوچ رہا تھا کہ خراف فارم کے چلتے یوراد نے سنیاس لیا یہ ان کی پاریاں ان کو موت اور جواب ہیں لیکن دوستو ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کی جیت کاشرے ان سبھی مقابلوں میں سچین تندلکر نے یوراد سنگھ کو بھی دیا تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ فائنلز جیتنے کے بعد سچین نے یوراد اور بھارتی ٹیم پر کیا کہا کہ یہ ٹونمنٹ سبھی کھلاڑیوں کے لئے واقعی میں بہت زیادہ یاد کا رہے گا سب نے مل کر پردشن کیا اور وش بھڑ سے چھ ٹیموں کے دگر جب آپس میں آ کر کھیلے تو مجھے لگتا ہے کہ اب پوری دنیا میں روڈ سیفٹی کے بارے میں آویرنس ضرور پھیلی ہوگی میں تاہی دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں سبھی فینس کا سبھی کھلاڑیوں کا جنہوں نے اس ٹونمنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا خاص طور پر یووراج سنگھ کی بلے بازی کا جنہوں نے ہماری ٹیم کے لئے ایسا پردشن کیا جسے تو میں کبھی نہیں بھول سکتا ایک لمبے عرصے کے بعد یووراج کو ایسے بلے بازی کرتے دیکھا ساتھی یوسف پتھان، عرفان پتھان اور پھارتی ٹیم کے لگ بک ہر ایک کھلاڑی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم فائنلز اتنی زیادہ آسانی سے جیت پائے دوستو سچن نے اپنے بیان میں بھارتی ٹیم کے ہر ایک کھلاڑی کی جم کر تعریف کری اور خاص طور پر یووراج سنگھ کے لئے انہوں نے جو کہا وہ درشاطہ ہے کہ فائنلز میں اگر بھارتی ٹیم جیتی ہے تو اس میں یووراج کا بہت زیادہ مہتپونڈ رول تھا لیکن آپ سبھی کو یووراج سنگھ کی بلے بازی کو دیکھنے کے بعد کیا لگتا ہے کیا انہیں آج بھی آئی ٹیل میں کھلانا چاہیے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا رہی سے بھی تازہ خبروں کے لئے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیوا